دوستو کرنج جوہر کی فلم روکی اور رانی کی پریم کہانی آج ریلیز ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا فلم کے کہانی تو وہی ہے جو آپ نے ٹریلر میں دیکھی تھی لیکن یہ فلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ رنویر کپور ایک پنجابی فیملی سے ہے جو دلی میں رہتی ہے اور آلیا بھٹ ایک بنگالی فیملی سے ہے جو کلکٹا سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ دونوں فیملیز کے رہن سہن میں بہت فرق ہے دونوں کی سوچ میں بہت فرق ہے اور دونوں فیملیز کے ریتی رواج بھی بہت الگ ہے اور ان سبھی ڈیفرینسز کی وجہ سے دونوں فیملی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی ہیں تو جب دونوں فیملیز ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی تو پھر آلیا اور رنویر کی شادی کیسے ہوگی تو ان ساری مشکلات کے بعد بھی ان دونوں کی شادی ہوتی ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے تو آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی فلم کا سکرین پلے بہت ہی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا گیا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ جب شادی ہو رہی ہے اور لڑکی کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ میں ہے تو لڑکی کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے یا لڑکے کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے فلم کے ڈائیلوگز بھی بہت اچھے ہیں سننے میں بہت مزہ آتا ہے اور کئی جگہ تو ڈائیلوگز ایسے ہیں کہ ان کو سن کر بہت زور سے ہسی آ جاتی ہے یہ ڈائیلوگز اتنے اچھے ہیں کہ ہر سین کو بہترین بنا دیتے ہیں کرنجوہر کی فلم ہے اور میوزک ہے پریتم کا کرنجوہر کی فلم میں ہمیشہ ہی میوزک بہت بڑیا ہوتا ہے اور اس فلم کا میوزک بھی اچھا ہے لیکن میرے خیال میں فلم میں گانے کچھ زیادہ ہی یوز کیے گئے ہیں شاید اتنے گانوں کی ضرورت نہیں تھی فلم کے لوکیشنز تو ایسے ہیں کہ بھائی صاحب آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے آنکھیں پھٹی گی پھٹی رہ جائے گی مطلب کمال کے لوکیشنز ہے بھائی صاحب مزہ آ گیا دیکھ کر اور کیمرامین کی تو کیا ہی بات کروں میجیکل اس فلم کا ایک ایک سین اتنا بڑا اور اتنا کمال کا شوٹ کیا گیا ہے کہ دیکھنے میں مزہ آ جاتا ہے اس فلم کی ایڈیٹنگ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے میرے خیال میں تیس سے چالیس منٹ اس فلم میں زیادہ ہے اگر وہ تیس منٹ کٹ دیے جاتے تو یہ فلم ایک بہترین بہترین فلم مانی جاتی اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ فلم تیس منٹ چھوٹی ہوتی تو کم سے کم تین سو کروڑ روپے کا باکس آفیس ہوتا سب کو پتا ہے کہ کرن جوہر ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی بڑیا ڈائریکٹر ہے لیکن یہاں ان کا ڈائریکشن کمال کا ہے کرن جوہر نے ایک بہترین بہترین فلم بنائی ہے کرن جوہر نے اس فلم کے ہر سین کو پرفیکشن کے ساتھ شوٹ کیا ہے کرن نے اب تک جتنی بھی فلمیں بنائی ہیں ان میں سے ان کی یہ سب سے بڑی فلم ہے سب سے خوبصورت فلم ہے اگر آپ ایک ٹیکنیکل انسان ہے آپ کو پتا ہے کہ فلم شوٹ کیسے ہوتی ہے تو بھائی صاحب اس کے ہر سین کو دیکھ کر آپ کی سانسیں رک جاتی ہے ہر سین آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یار یہ کس طرح سے شوٹ کیا گیا ہوگا اور کتنا کمال کا شوٹ کیا گیا ہے تو ایزے ڈائریکٹر میں کرن جوہر کو پانچ میں سے پانچ اسٹار دیتا ہوں اگر بات کرو ایکٹنگ کی تو بھائی صاحب سب نے کمال کے ایکٹنگ کی ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر بہت ہوشیار ہے کرن نے اپنے ہر ایکٹر کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے اور بہت ہی بہترین ایکٹنگ کروائی ہے جیہا بچن جی نے کیا زبردست ایکٹنگ کی ہے بھائی صاحب فلم کا کلائمیکس آنے تک آپ کو جیہا بچن جی سے بہت نفرت ہو جاتی ہے مطلب آپ کا دل کرتا ہے کہ جیہا بچن کو گھنے سے اڑا دیا جائے مطلب کمال کے ایکٹنگ کی ہے جیہا جی اس فلم کی ویلن ہے اور ان کی ایکٹنگ کا یہی کمال تھا کہ پبلک ان سے ہیٹ کرے اور بھائی صاحب وہ پوری طرح کامیاب رہی ہے دھرم جی اور شبانہ جی کے کردار اتنے بہترین ہیں کہ فلم دیکھ کر ان دونوں سے آپ کو پیار ہو جائے گا اور دونوں نے اتنی بہترین ایکٹنگ کی ہے اپنے اپنے کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ دیکھ کر مزہ آ گیا یار میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فلم دیکھنے کے ایک دو دن کے بعد بھی آپ کو دھرم جی اور شبانہ جی کی ایکٹنگ یاد آتی رہے گی تو بالکل غلط نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ شبانہ جی اور دھرم جی اس فلم کی جان ہے رنویر سنگھ نے بھی اپنے رول کو بہت شدت کے ساتھ نبھایا ہے رنویر نے بہت بڑی ایکٹنگ کی ہے رنویر سنگھ نے اس فلم میں ثابت کیا ہے کہ وہ بہت بڑی ایکٹر ہے بشرتے کہ وہ بڑی بڑی فلمیں چوز کرے آلیا بھٹ بھی بہت خوبصورت لگی ہے آلیا نے اپنے کردار کو بہت بہترین طریقے سے نبھایا ہے آلیا نے زبردست ایکٹنگ کی ہے لیکن یہ فلم دیکھ کر بیچارے رنویر کپور کو صدمہ ہو جائے گا کیونکہ پوری فلم میں رنویر سنگھ کو آلیا جہاں بھی ملی ہے وہیں رنویر سنگھ نے لپک لیا ہے اور کس پہ کس کس پہ کس کس پہ کس رنویر کپور نے دیپیکا کو جتنا کس ساری فلموں میں نہیں کیا رنویر سنگھ نے آلیا کو صرف ایک فلم میں کر کے رنویر کپور سے سارا بدلہ لے لیا ہے اس فلم میں اور بھی بہت سارے ایکٹر ہیں انہوں سب ہی نے اپنے کرداروں کو بہت بہترین طریقے سے نبھایا ہے کل ملا کر یہ فلم ایک بڑیا فلم ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہے میوزک بھی ہے ایموشن بھی ہے تھرل بھی ہے اس فلم میں سب کچھ ہے اس فلم میں عورتوں کے آواز کو بھی بلند کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو گھروں میں قید نہیں کیا جا سکتا عورتوں کو دبا کر نہیں رکھا جا سکتا جتنا حق مردوں کا ہے اتنا ہی حق عورتوں کا بھی ہے اور میرے خیال میں اس مددے کی وجہ سے عورتوں کو یہ فلم بہت زیادہ پسند آئے گی میرے حساب سے ہنڈر پرسنٹ اس فلم کو ایک بار تو دیکھا جانا ہی چاہیے اور ویسے بھی اس فلم کو تھیٹر میں دیکھنے کا ہی مزا ہے یہ چھوٹے پردے کی فلم نہیں ہے جس کو گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھا جائے تو میں اس بہترین فلم کو دیتا ہوں 3.5 سٹار اور میری بزنس ریٹنگ رہے گی 3 میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ فلم سو سے ایک سو پچاس کروڑ کے بیچ میں بزنس ضرور کرے گی ٹیک کر دوستو بائی بائی ٹاٹا لف یو ستے میں ہو جائے